یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یاد کرو میری نعمت اللتی انعمتو وہ جو میں نے انام کی علیکم تم پر و انی اور بے شک میں فضلتکم فضلت فضیلت دی میں نے تم کو فضیلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح دینا برتری دینا فضل کرنا یعنی حق سے زیادہ دینا علی العالمین سارے جہانوالوں پر عالم کہتے ہیں نا جہان کو اللہ کے علاوہ ساری مخلوق رب العالمین ہے جیسے تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اس زمین پر اور جتنی بھی مخلوق ہے چاہے وہ ہیوان ہے یا انسان ہے تو ایون انسانوں پر بھی میں نے تمہیں فضیلت دے کے چن لیا یا بنی اسرائیل اذکرون عمتی اللہ تی انامتو علیکم دوبارہ کہا گیا اے بنی اسرائیل پھر پکارا گیا اذکرون یاد کرو بھول چکے اور تم یاد کرو یا یہ کہ یاد رکھو میری نعمتوں کو کیوں؟ جب انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شکر آتا ہے جب شکر آتا ہے تو اطاعت کو دل چاہتا ہے جب دل خوش ہوتا ہے نا انسان کی دل میں نعمتیں یاد رہتی ہیں تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہتا ہے یا رب میں تیری کیسے بندگی کروں؟ کیسے عبادت کروں؟ میں یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں میں اللہ کے راستے میں یہ بھی کر سکتی ہوں میں اپنی انہ بھی توڑ سکتی ہوں میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں تو اس لیے نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں اور جس کو نعمتیں یاد نہ ہوں صرف محرومیاں یاد ہوں تو وہ ہر وقت شکوے کرتا رہتے ہیں میرے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ مایوس ہے ڈپریسٹ ہے لیکن اتنی توفیق نہیں کہ پھر اللہ کے سامنے جا کے خوشی سے دو نفل پڑے تو پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے جو چاہتا کرتا پھرے تو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ نعمتیں یاد رکھو گے تو میری بات ماننے بھی آسان ہو جائے گی وَأَنِّي فَدَّلْتُكُمَا لَلَعْلَمِينَ اور خاص طور پر یہ یاد رکھو کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت بخصی کتنی فضیلت دی میں نے تو تمہیں سب پر چن لیا تھا ایسے لگ رہا نا جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی کہ دیکھو یہ بات مان لو تم تو میرے پیارے ترین بچوں میں نے تو سارے بچوں بھی تمہیں ترجیح دی تم نہیں مانوگے دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کہہ سان نہیں کیا تمہیں کیسے پالا تمہیں کیا کیا دیا انہیں سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے یا ونی اسرائیل اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی خیرخائی کرتے ہیں اور کس کس طرح سمجھاتے ہیں یا ونی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انامتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین